محمد سرور میر لے کر آپ کا من پسند پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ خوف کیا ہے ہم نے پچھلے کئی اپیسوڈ میں اس کا ذکر کیا ہے آپ کے کئی سوالات آئے ہم نے ان کا جواب دیا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے عالم دین جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں پھر بھی میں ان کا تعارف کراؤں شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب مدینہ انیورسٹی سے انہوں نے عالم و فاظل کی ڈگری حاصل کی ہے انہوں نے ایم بی اے کیا ہے امریکہ انیورسٹی سے اور اس وقت فی الحال پی اچ ڈی کر رہے ہیں سویزر لینڈ انیورسٹی سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب پچھلے کئی اپیسوڈ میں ہم نے خوف کے بارے میں بات کی آپ نے ما شاء اللہ ہماری آڈینس کے کئی سوالوں کا جواب دیا اور کافی ابھی آنا باقی ہیں اور کچھ ہمارے پاس موجود ہیں ایک سوال ہے جنوں کے بارے میں کیا جن جنت میں جائیں گے کیا جن جہنم میں جائیں گے اس پر آپ کچھ بتائیں پنیس جب ہم سورے جن کا مطالعہ کرتے ہیں سورہ نمبر سیونٹی ٹو میں تو اس کے اندر کافی ہم کو ڈیٹیل ملتے ہیں مثال کے طور پہ جب ہم وہ آیت پڑھتے ہیں کہ وَأَمَّلْ قَوْسِتُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَتَبَا کہ جو جن اللہ سبحان اللہ کی نافرمانی کریں گے کفر کریں گے شرک کریں گے تو وہ جہنم کا اندھن منیں گے تو اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ جن اور شیعاتین یہ جہنم میں جائیں گے لیکن جن میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ خود سورہ جن کے اندر آیا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَا وَمِنَّا دُونَا ذَلِكُ کہ ہم میں صالح لوگ بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں تو جو اچھے لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے جنت میں جانے کے لئے کونسی آیت ہے وہ کونسی حدیث ہے تو ہم کہیں گے چونکہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 قیتب 107 کے مطابق وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں تو آپ جنوں کے لئے بھی کوئی نیا رسول اور نیا نبی آنے والا نہیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت انسان کے لئے بھی ہیں اور جنوں کے لئے بھی ہیں سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 قیتب 56 میں اللہ تعالیشات فر بار ہے وَمَا قَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ میرے اکیلے کے عبادت کرے اسی طریقے سے سورہ رحمان میں 28 مرتبہ اللہ تعالیشات فرما رہے ہیں فَبِعِيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ یہ ہمارے کمہ اللہ سبحانتا ہے کہ ان کی نعمتوں کو تم جھٹلا ہوگے تو یہ پر کمہ تم دونوں سے مرات کون ہے جن اور انسان تو انسان اور جن اس کا مطلب کلا کہ قرآن مجید جگہ جگہ ان کو خطاب کر رہا ہے اور کہ قرآن مجید ان کو درا رہا ہے تو یہ قرآن مجید بشیر بھی ہے اور نظیر بھی ہے تو اس لحظ سے جہنم کا ذکر آ رہا ہے وَلَقَذَّرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ ہم نے بہت سارے جو مخلوقات پیدا کیے ان میں سے جہنم کو جانے والے بھی ہیں لَهُمْ قُلُوبُ اللَّا اَفْقَهُونَ بِهَا لیٹیل ہے پھر تو اب اس سے پتا کیا چلا جہنم کا ذکر تو بہت ہی کلیر آ گیا لیکن جنت کے بارے میں وہ جنرل آیتیں جو ہم کو بتائے گئے جیسا کہ وَالْعَسْرَ قَسَمْ هَذَمَانِكِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِّ وَتَوَاسْوَ بِالصَّبْرِ اور اسی طریقے قرآن مجید میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَا تو یہ سارے دلائل جو انسانوں کے لئے ہم کو آ رہے ہیں تو قرآن مجید مخاطب ہے جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی یہ عمومی دلائل کوئی علماء اکرام نے کہا کافی ہے سمجھنے کے لئے کہ وہ جنت میں بھی جائیں گے پرٹیکلر اس کے لئے کوئی آیت اور حدیث شریف جنت کے لئے تو خاص طور سے نہیں ملتی لیکن جہنم کے لئے کافی آیتیں ہم کو ملتی ہیں اور جنرل آیتوں سے ہم کو یہی مفہومات آئے کہ وہ جنت جانے والے بھی ہیں اور جہنم میں بھی جانے والے ان میں دو کٹیگری کے لوگ ہیں اور اسی طرح ایسے بہت سارے دلیلوں سے بھی علماء اکرام نے سمجھانے ہی کوئش کی تو جیسے کہ انسانوں میں ہے جنس ہے مرد و زن کیا جنوں میں بھی ایسا پایا جاتا ہے بالکل جب ہم ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے جو ہم دعا پڑتے خبز شیطانوی کیاٹیگری میں جو مرد ہیں ان کو کہا جاتا ہے والخبائث جو خبیث خسم کے ہے شرارتی خسم کے تو یہ فیمیل کی کیاٹیگری کے لئے آتا ہے خبیثت ان کا پلورل ہے خبائث خبیث ان کا پلورل ہے خبث تو خبث سے مراد مرد شریر شیاطین خبائث سے مراد خواتین شریر جو شیاطین کیاٹیگری ایک تو یہ دلیل ہے جو آسان ہے قرآن مہین نازل ہونے سے پہلے کفار قرآش جہاں کہیں پر بھی اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہاں پر کیا کرتے تھے وہاں اعوذ باللہ من شیطان ورجم نے کہتے تھے وہ اعوذ برجال من الجن کہتے تھے یعنی کہ برجال رجال معنی انسان مرد ہم جنوں میں کے مردوں سے پناہ چاہتے کیونکہ ان کا یہ تصور یہ تھا کہ مرد کو دیا طاقت ہوتی ہے تو عورتوں سے زیادہ مرد ہم کو ستائیں گے تو ہم جنوں کے مرد کیاٹیگریز سے پناہ مانگتے ہیں ان سے پناہ مانگتے ہیں تو اسلام نے ہم کو سکھایا کہ پناہ کس کی مانگنی چاہیے اللہ کی پناہ میں آجانا چاہیے نہ کہ جنوں کی کیونکہ جنوں سے ڈریں گے تو جن کیا کر دیں گے پراؤڈ میں آگے بڑھ جائیں گے کیوں اشرف المخلوقات ہو کر یہ ہم سے ڈر رہا ہے تصور کریے کہ ایک کمزور عدمی ہے اچانک اس سے پہلوان ڈرنے لگے گا تو کمزور عدمی کو ویسے ہی پراؤڈ آ جائے گا ابھی اتنا بڑا پہلوان مجھ سے ڈر رہا ہے اس کا مطلب میرے اندر کچھ پاور ہے کیا وہ خود بخود سیکالوجی اس کی کیا کام کرے گی ریورس میں جائے گی تو بالکل اسی طریقے سے اگر ہم انسان جنوں سے ڈرنے لگیں گے تو یہ جن ہم کو اور ڈر آئیں گے جیسے کتہ ہوتا ہے جب اس سے آپ ڈر کے بھاگتے ہیں تو وہ آپ کے پچھے اور بھاگتا ہے ایک سیکالوجی تو ہم کو چاہیے کہ انیسیسری خوف اپنے دلوں سے نکال دے اشرف المخلوقات کی احمد کو سمجھے قرآن مجید کی احمد کو سمجھے اور کائنات میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے اگر ہمیں تصورات لے کر جئیں گے تو جنوں سے ڈرنے کی نہ منوبت آئے گی نہ جن جو ہے فخر کریں گے نہ فخر میں آکے وہ ہم کو ستائیں کیونکہ جنوں کو یہ معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لئے جب کہا گیا تو اس میں جنوں کو بھی حکم دیا گیا تھا اور فرشتوں کو بھی اچانک جب انسان ہی ڈرنے لگے گا ہمارے ابب آدم علیہ السلام کو جنہوں نے سجدہ کیا ہم ان سے کیوں ڈر ہیں اور اللہ نے ہم کو جب اشرف المخلوقات بنایا تو ہم کیوں ان سے ڈر ہیں یہ اگر پرٹیکلر باتیں ہیں اگر قرآن کے ریڈر کو ہی باتیں ملیں گے دنیا کے سارے اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ پوائنٹ جو قرآن مجید ایک انسان کے اندر اٹھان دیتا ہے زندگیوں کو لگا لینے کا کہ آدمی کا کانفیڈنس لیول بہت ہی ہوتا ہے پرسانٹی ڈیولپمنٹ بہت ہی ہوتی ہے نتیجے میں وہم و خرافات سے وہ دور ہو سکتا ماشاءاللہ عشق صاحب پچھلے اپیسوٹس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے پورے ہندوستان میں کئی جگھوں پر بات کی ہے جننات سے کیونکہ آپ کو بلائیا گیا تھا کئی مریضوں کے علاج کے لیے میں اپنا ایک ایکسپیرنس بیان کروں گا ایک بار مجھے لگا تھا شاید کیونکہ ہماری ایک سٹوڈنٹ تھی جب ہم نے اس سے بات کی تو آواز بدل کے بات ہوئی تو پھر ہم نے بھی رجوع کیا تھا مولانا صاحب کے طرف تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسا واقعہ ہے کوئی ایسا واقعہ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو ویسے تو واقعات بہت سارے ہیں میں اپنے آنے والے بہت سارے ابھی جو اپیسوٹ کا ہمارا سلسلہ چل رہا میں ذکر کرتا جاؤں گا تاکہ ناظرین کو سمجھنے میں اس ٹاپک کو سمجھنے میں مدد ملے کہ جن جو ہے کیسے چکمے دیتے ہیں اس سے ہم کو کیسے اشار رہنا چاہیے مثال کے طور پر ہمارے پاس معالج جو علاج کرنے والے ہیں ان میں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ جو خودکشی کر کے مرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیونکہ ہر انسان کے ساتھ حدیث شریف میں آیا ہے ایک اچھا کرین بھی کرین مانے ساتھی اچھا کرین بھی اللہ نے پیدا کیا برا کرین بھی اللہ نے پیدا کیا جو اچھا کرین ہوتا ہے فرشتوں میں سے جو برا کرین ہے وہ شیطان میں سے تو انسان کو ایک طرف سے شیطان جو ہے ورغلاتا ہے برائی پر اور فرشتہ اس کو اچھا ایک طرف بلاتا ہے تو اب لوگ کہتے ہیں اچانک ایک آدمی جب خودکشی کر لیتا ہے تو چونکہ نعوذ باللہ اس کا ٹائم نہیں آتا ہے لوگوں کیا اپنی غلط فرمی ایسی بات نہیں ہے اللہ کی طرف سے اگر جو موت کا ٹائم ہے اگر وہ آ جاتا ہے تو کسی بھی خیمت میں وہ دیر نہیں کہا جائے گا یہاں تک کیا یعنی کہ نہ آگے کرتے ہیں نہ پیچھے کرتے ہیں یہ الگ بات ہے سبب کوئی حادثے سے مرتا ہے کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ٹائم سے پہلے موت آگے جملہ کہنا صحیح نہیں ہے لیکن چونکہ لوگوں میں غلط فرمی ہے اس کی بنیاد پر لوگیں سمجھتے ہیں کہ جو قرین ہے وہ تو بچارہ بھٹکتا رہے گا جب تک کہ اس کا جو اصلی موت کا ٹائم آگا تب جا کے وہ غائب ہوگا تو ہم کہیں گے غائب کے معاملے میں اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کر رہے ہیں تو کیا بیس ہے کیا قرآن میں اسی کوئی آئت ہے نہیں ہے حدیث شریف کوئی ایسی ہے کہ قرین مرتا نہیں ہے ٹائم پہ آنے کے بعد ہی مرتا اور جب تک قرین جو ہے بھٹکتے رہتا اس کو لوگوں نے سمجھا یہ ہمزاد ہے یہ جو ہمزاد ہے ہمزاد یعنی ساتھ میں رہنے والی ایک ذات ہمزاد قرآن مجید میں ہمزاد کا وڑھ آیا ہے اس کا مطلب ہائی لیول کے وسوسوں کے معنی میں ہے وہ ہمزاد ہے وہ عربی کو وڑھ ہے من ہمزاد خور ربی اعوذ بکا من ہمزاد شیاتین قرآن مجید میں ہم کو ملتا ہے سور مومنوں میں اس کا ذکر وہ ہمہ ذات ہے ذا علیف تا اور عربی کو وڑھ ہے ہا میم ذا علیف تا یہاں پر جو ہندوستان میں مشہور ہے وہ فارسی کا ہے ہم ذات ہم معنی ہم اردو کا جو ہم ہے ذات معنی ہماری ذات میں سے لگ کر رہنے والا اس کو اس سے لے جا کر لوگ پہلے غلط فیوی میں آ جاتے ہیں وہ عربی کو وڑھ ہے یہ فارسی اور اردو کا وڑھ ہے دونوں میں ہم کو کہیں سے بھی ریلیشن میں نہیں آنے چاہیے پہلی بات دوسرا ہے کہ پرانا جو غلط اقیدہ ہے کہ وقت سے پہلے مرنے کا جو کانسپٹ ہے اس کی وجہ سے ارے پھر وہ ساتھ والا جو خرید ہے کہا گیا تو لتیجے وہ دو کو پوائنٹ کو ملاتے ہیں اور تیسرا یہ اقیدہ کہ جب جن آ کر بہت جھوڑ بولتے ہیں اس لئے علماء کرام نے کہا ان سے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے ایسی کچھ بات ہوتی ہے جس سے کہ علاج کرنے مدد ملتی ہے تو اس کی اجازت ہے مجبورت لیکن زیادہ ان سے اگر آپ باتیں کرتے ہیں تو ایسے وقت پر جھوڑ بولتے ہیں تو یہ اکثر جو جن ہے انسان کے اندر جب آ کر ان کے زبان کو استعمال کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم فلا جو مر گیا تھا وہ آدمی خودکشی کر کے میں اس کا ہمزاد تو لوگ بلیف کر لیتے ہیں کہ پہلے سے عقیدہ چلا رہا ہے خرانی میت کے آیت کو انہوں نے غلط طریقے سے سمجھا عربی کو فارسی سے جڑ کر نتیجے میں لوگوں میں خاص طور سے بہت سارے معالجین یہ سمجھتے ہیں وہ فلا ہمزاد آ جایا تھا فلا ہمزاد آ جایا تھا میں نے کہا یہ ہمزاد کیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں وہ جو خودکشی کرتے ہیں وہ جن ہے میں نے کہا ایسا دوبارہ کیس آئے تو مجھے بتانا ہم اس کو پکڑیں گے اس کے جھوٹ کو پکڑیں گے انشاءاللہ مجھے فون آیا کہ بھئی ہمزاد آ چکا ہے میں فوراں گیا جا کر میں نے پھوچھا کون ہے آپ وہ اگر کہہ دیتا کہ میں جن ہوں میں ایک شیطان ہوں اور میں ستانے آیا ہوں تو کافی تھا لیکن اس نے کہا میں ہمزاد اچھا تم کس کے ہمزاد ہو تو کہا کہ نہیں یہ بچی جو ہے اس بچی کے والد نے خودکشی کر لی تھی تو تو اس بچی کے والد نے جو خودکشی کر لی تھی میں اس کا ہمزاد ہوں اور وہ ایسے ایسے واقعات بتانے لگا کہ اس وقت پر وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ ایسے واقعات ہیں جن واقعات کا سب کو پتا ہونا ضروری نہیں تھا اس کا مطلب میرے اببو کے بارے میں یہ بہت چیزیں ایسی جانتا ہے جو کہ باہر والے جن کو پتا نہیں ہو سکتا تھا لہذا بچی بھی اس پر بھروسہ کر لی میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کے والد صاحب کون تھے انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب وہ تھے جنہوں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا اچھا آپ میں اسلام قبول کر چکی ہوں اچھا ٹھیک تب آپ کے جو ہمزاد ہے یہ جو جن ہے شیطان ہے اس سے میں نے پوچھا کہ بھئے تم کون ہو تو اس آدمی نے کہا کہ بھئی میں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا بی بی میں بھی شیطان ہوں تو تم کو کچھ خوران مجید کچھ بھی یاد ہے نہیں نہیں مجھے کچھ بھی خوران مجید یاد نہیں ہے پھر اس کے بعد میں نے جو ہے جان بوش کر خوران مجید پڑھتے پڑھتے کچھ غلطی کی جان بوش کر فوراں اس نے ٹوک دیا بعض جن جو ہوتے وہ حافظ ہوتے بعض جن ہوتے ہیں وہ خوران مجید بھی یاد کر لیتے بعض جو جن ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث یاد کرتے جیسا کہ اس سے پہلے کے اپیشوڈ میں ہم نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے تھے کچھ جن اس کا اثر لیتے حد تک کہ اسلام خبول کر لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا بھی نہیں چلتا اللہ تعالیٰ وحی کر کے بتاتے یعنی قرآن مجید پڑھنا اثر لینا احادیث پڑھنا اچھے جنوں کی ایک ایکٹیوٹیز میں سے تو میں نے جان نہیں کوئش کی کہ آخر اس کی حقیقت کیا تو میں نے آیت القرصی پڑھتے پڑھتے تھوڑی سی جان بوش کر میں نے غلطی کی اچانک اس جن نے مجھ سے کہا آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا ابھی تم کہہ رہے تھے کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں فلا کا حمزاد ہوں جنہوں نے اسلام خبول نہیں کیا تھا پھر آپ کو جو ہے آیت القرصی کب یاد ہوئی ایک میں نے سوال کر جیسے میں نے سوال کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کیونکہ جن جتنے شرارتی ہوتے ہیں اتنا جلدی ان کو اپنے عزت کی فکر بھی ہوتی ہے اتنا جلدی وہ رو بھی لیتے ہیں آیتیں پڑھتے ہیں تو باد وقت ایک انسان جو سن کر ٹسے مس نہیں ہوتا لیکن آیتیں پڑھتے ہی جن جو جلدی اثر لیتے ہیں اور ان پر جو انگارے گرتے ہیں تو فوراں کہتے ہیں سٹاپ کرو جیسے ہی میں نے اس کی ایک معنی میں چوری پکڑی گئی اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھوڑے در پہلے اس نے جو کہا تھا کہ مجھے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اچانک دیکھیں اس کا مطلب وہ اسلام والا تھا خوران مجید کا حافظ بھی تھا لیکن اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں حافظ نہیں ہوں مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے تو اس کا جھوٹ پورا پکڑا گیا جیسے ہی میں نے اس نے کہا اے جد کیوں رو رہے کہا کہ میں کئی دن سے لوگ کو حمزاد حمزاد کے کونسپ میں فسا کر کافی میں مدہ لے رہا تھا حالانکہ میں ایک مسلمان جن ہوں اور قرآن مجید کے آیتی بھی مجھے یاد ہے اور مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں خود بھی گمراہ ہو رہا تھا اور لوگ کو بھی غلط اقیدہ ڈال کر پھیلا رہا تھا لیکن آپ نے بڑی اشاری سے مجھے پکڑ لیا اس طریقے سے تو تو مجھے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کو اتنا کانفیڈنس کیسا تھا ہم جب کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جن خدا کر کہہ رہے کہ حمزاد موجود ہے وہ خودکشی کرنے والوں کے جو قرین ہے وہ موجود ہے تو سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ قرآن اور صحیح حدیث میں ہمیں ہر چیز کے رہنمائی ملتی اگر دنیا میں ایسے کوئی روحیں ہیں جو بھٹکنے والے ہوں اور انسانوں کو ستانے والی ہوں تو یقیناً قرآن مجز و صحیح حدیث میں ہم کو اس کی رہنمائی ملتی تھی ذکری رہتا تھا رہتا تھا کیونکہ یہ کتاب ہم کو ہدایت دینے کے لئے آئی ہے رہنمائی کرنے کے لئے آئی ہے اور قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس کی بنیاد پر مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا کانسپٹ نہیں ہے وہ کونسی آیت ہے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 قیتہ مر ہنڈرڈ میں کہ مرنے کے بعد روحیں چلے جاتی ہیں برزخ میں مرنے کے بعد روحیں برزخ میں چلے جاتے ہیں اور وہی رہتی ہے قیامت قائم ہونے تک اس سے پتا چل رہا ہے کہ واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے اس آیت سے مجھے یقین تھا کہ یہ جو ہمزات کا چکر بتایا جا رہا ہے کہ کچھ روح دنیا میں رہ کر انسان ستاتی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس آیت کے یقین کی بنیاد پر میں تحقیق اور اپیسوڈ سے لے کر آخری اپیسوڈ تک غور کر کے دیکھیں گے جہاں علم مس ہو جاتا ہے جہالت آتی ہے شیطان لوگوں اپنے چنگل میں اور خاص طور سے جو درتے ہیں ان کو اور دراتے ہیں ان کی سیکالوجی ہے پھرے ڈرنے کی قیفت نکالیں سمجھنے کی علم حاصل کرنے کی اور اللہ کے پاور اور عظمت جاننے کی عادت دالیں تو انشاءاللہ بہت کچھ مسئلوں میں ہم خابو پاسا ہوں سبان اللہ شیخ صاحب بہت ہی اچھا واقع بیان کیا اپنے ہمارے ناظرین نے بھی سنا ہوگا تک دیکھا ہوگا اب ہم جو سوالات کا سلسلہ ہے اسے جاری رکھیں گے جو واتس اپ نمبر سکرین پر آ رہا ہے اور ایمیل آئی ڈی آ رہی ہے آپ ان پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں تو جو سوال ہمارے پاس آیا ہے وہ ایک واتس اپ میسج ہے تو میں آپ کو پلے کر کے سناتا ہوں اسلام علیکم میرا نام معاذ استخار ہے میرا سوال یہ تھا کہ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کھڑکی دروازوں پر نمک کسی نے باہر سے مارا ہو اور دروازے ٹوٹ گئے ہو ایک دم اور ایک دم سی تیز دواز آتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی باہر سے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے کیا ایسا ممکن ہے کوئی ہمارے گھر میں دورستی گھس سکتا ہے یا آ سکتا ہے یا جس کو ہم اپنے گھر سے رکمہ جاتے ہیں وہ بھی ہمارے گھر میں آ سکتا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جب ایک انسان یا جن ستانے کے لئے اگر بیٹ جاتا ہے جیسے انسانوں میں بعد ہوتے ہیں پہلوان خسم کے لوگ جو انسانوں کو ستاتے ہیں جنوں میں بھی یہ کیفیت ہوتے ہیں شرارت کی جیسے ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ میں لکھا ہے کہ کہ بعض اوقات ان کو دل لگی کے لئے بھی ستانا بھی اچھا لگتا ہے کبھی ایسے بھی ستانے کے لئے آ جاتے ہیں اس میں دو طرح کیا ہوتے ہیں جو جادوگر ہوتے ہیں بغیر جن کے مدد کے کوئی جادوگر کامیاب ہوئی نہیں سکتا ویسا انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنا لیا تو جب بھی کوئی جادوگر کسی پر جادو کرنا چاہتا ہے تو جن کی مدد ضرور لیتا ہے تو بعض اوقات یہ جو جن ہوتے ہیں وہ باہر رہ کر نقصان پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات انسان کے اندر داخل ہو کر تو جو باہر ہو کر جو نقصان پہنچانے والے جن ہوتے ہیں اس میں اس ٹائپ کے جن بہت ہوتے ہیں مطلب جاتے جاتے انہوں نے کچھ چیزیں ڈھتل دی خوف کا ماحول پیدا کر دیا کچھ نہ کچھ کسی کو انہوں نے ستا دیا جیسے کہ واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے احضاب کے موقع پر ہمیشہ دن کے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجات مانگ کر اپنے گھر والی سے ملنے کے لئے جاتے ہیں کیونکہ نہیں نہیں شادی ہوئی تھی ترمیدی کے اندر بھی یہ واقعہ ہے تفصیل سے تو کہتے ہیں ایک مرتعہ صحابی اسی طرح دن میں پرمیشن مانگ کر گھر واپس گئے تو دیکھا کہ نئی نویلی دولن ان کی گھر کے باہر چوکٹ پہ ٹھہری ہوئی ہے غصے میں آگئے باہر کیوں ٹھہری ہوئی ہو پردے کا خیال رکھنا چاہئے کہا کہ ذرا صبر کیجئے میں کیوں باہر آئی ہوں اندر جا کر تو دیکھیں جب اندر جا کر انہوں نے دیکھا تو وہاں پر ساپ تھا وہاں پر ساپ تھا یعنی کہ وہ سمجھے کہ ساپ ہے انہوں نے فوراں کیا کر دیا اس کو مارنے کی کوشش کیا سل میں وہ جن تھا تو انہوں نے تلوار کا جب حملہ کیا تو تلوار جا کر لگی تلوار جا کر وہاں پر لگی اب یہاں پر تفصیلات یہ نہیں ہیں کہ آخر کس نے مارا صحابی اور وہ ساپ یعنی وہ جن دونوں ایک ساتھ مر گئے اور ابھی کہتے ہیں دونوں میں سے کون پہلے مرا فریکشن آف سیکنڈ میں یہ واقعہ پیش آگئے آثنٹک واقعہ اس سے کیا پتا چلا گھروں کے اندر کوئی دبردستی بھی آ سکتا ہے یہاں تک آ سکتا ہے کہ آپ اس پر مارنے جائیں تو اپنا ڈیفنس بھی لے سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس جن نے مارا ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس جن کے ساتھ جو سپورٹرز تھے انہوں نے مار دیا ہوگا بہت سارے اس کے اندر مانے نکلتے ہیں جو الگ الگ روایتیں پڑھنے والے بتاتے ہیں کہ اس میں یہ مانا یہ مانا ہے ہم اس ڈیٹل میں نہیں جائیں گے کہ کس نے مارا وہ باقی کے روایتوں میں جائیں گے اس کے الگ اپیسوڈ ہم لیں گے لیکن یہاں پر دونوں مر ایک ساتھ اس کا مطلب کہ ایک لا بھائی نے پوچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دبرستی آئے ممکن ہے ممکن ہے اللہ نے طاقت دی ہے طاقت کا کوئی مسیوس کر سکتا ہے فیرون کو اللہ نے طاقت دی تو کیا فیرون نے مسیوس نہیں کیا جو اتنا ڈاکو ہوتے ہیں چور ہوتے ہیں ان کو چڑنے کی طاقت دی اللہ نے گھروں میں گھسنے کی طاقت دی لیکن وہ طاقت کا مسیوس تو کر رہے ہیں تو جن بھی ایسی ہے جیسے انسان ہے وہ جن بھی ہے لیکن ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو پریکاوشس لینا ہم کو ہمیشہ اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے ان کا دامن پکٹ کے رہنا ہے ہمیشہ اللہ کی تعلیمات کے روشنے اگر ہم ہمیشہ ہر اپیسوڈ میں ہر بار یہی بات آتی ہے کہ لاعلمی کے وجہ سے ہم اسلام سے دور مذہب سے دور جاتے ہیں جب بھی ہم اسلام سے دور جائیں گے تو اس میں ضرور شیطان کا ہاتھ ہوگا نمازوں کی حفاظت صحیح عقیدے کی حفاظت نماز کے بعد کے عذکار کی حفاظت صبح اور شام اور آیت القرصی پڑھنا انشاءاللہ ہم اور بھی پوائنٹ دیں گے گفتگو کریں گے گفتگو جاری رہے گی کیونکہ اس وقت وقت اجازت نہیں دے رہا اس گفتگو کو آگے مڑھانے کے ہم اگلے اپسوڈز میں بات کریں گے گفتگو جاری رکھیں گے ناظرین جو سکرین پر فون نمبر آ رہا ہے اس پر آپ میسج بھیج سکتے ہیں سوالات بھیج سکتے ہیں اور جو ایمیل آئیڈی ہے اس پر بھی آپ میل کر سکتے ہیں سوالات بھیج سکتے ہیں ہمارے عالم جو ہیں وہ ان کا جواب دیں گے اگلے اپسوڈز میں انشاءاللہ اور اگلے اپسوڈز تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ